لوگوں کو دوسرا موقع دیں لیکن تیسرا نہیں اپنی کمائی سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں جب آپ کو شک ہو تو اگلا قدر چھوٹا اٹھائیں دوسروں پر تنز کرنے سے گریز کریں اپنی زندگی کا ساتھی احتیاط سے منتخب کریں اس ایک فیصلے پر آپ کی خوشی یا غم منحصر ہے پل مت جلائیں آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو کتنی بار ایک ہی دریہ عبور کرنا پڑتا ہے کسی دوست پر کسی راز کا بوجھ ڈالنے سے پہلے دو بار سوچیں اس شخص سے بچو جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اپنے پیٹ سائٹ ٹیبل پر نوٹ پیٹ اور پینسل رکھیں ملین ڈالر کے خیالات کبھی کبھی صبح تین بجے انسان کو آتے ہیں ہر ایک کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں جو آپ کے پاس ہیں اسے پہنے اور زیادہ خرید نہ چھوڑ دیں جب آپ کسی کے گھر میں مہمان ہو تو کھانے کی طریف کریں ہر اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کریں جو آپ کو تکلیف دیکھتی ہو صورتحال جتنی بھی اچھی یا بری ہو یہ بدل جائے گی ہر دن ورزش کریں یہاں تک کہ جب آپ اسے پسند نہ کریں اگر تم نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گا روزانہ مالٹے کا جوس پیئے یہ چہرے کو جوان رکھتا ہے اپنے پیسے ابھی بچائیں اور اسے بعد میں خرچ کریں بہادر بنو یہاں تک کہ اگر آپ نہیں ہیں تو ہونے کا بہانہ کریں آسانی سے ہار مت مانو تمہیں نہیں بتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے موج سے روز ہوتے ہیں آپ کو ہر تلیل چیتنے کی ضرورت نہیں ہے متفق نہ ہونے پر اتفاق کریں کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع کرنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے دوستوں اور اشتداروں سے ملیں جب وہ حضرتال میں ہو آپ کو صرف وہاں چند منٹ رہنے کی ضرورت ہے اپنے ماضی کے ساتھ صلاح کرو تاکہ یہ حال کو خراب نہ کرے آپ کے سوا کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں ہے اپنی پہلی تنہار سے شروع کرتے ہوئے ایرٹائرمنٹ کے لیے بچت رہیں حسد وقت کا زیاں ہے آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ کو کسی پریشانی کا سام نہ کرنا پڑتا ہے تو اسے حل کرنے کی کوشش میں تاخیر نہ کریں اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا صفح کیا ہے کھانا اور ضائع نہ کریں بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے وقت انہیں جیتنے شکر گزار بنے اور ان لوگوں کو تسلیم کرنے میں جلدی کریں جنہوں نے آپ کی مدد کی ضرورت سے زیادہ تیاری کریں اور پھر سمندر میں کوچ جائیں کبھی کسی کو امید سے محروم نہ کریں یہ آخری چیز ان کے پاس ہو سکتی ہے موتیاں جلائیں اچھے کپڑے استعمال کریں اسے کسی خاص موقع کے لیے محفوظ نہ کریں آج کا دن خاص ہے آپ کو معاف کرنے کے قابل ہونا چاہیے چاہیے کرنا کتنا ہی مشکل ہو جب آپ بیمار ہو تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی آپ کے دوست کریں گے رابطے قائم رکھیں صرف وہی کتابیں لوگوں کو دیں جنہیں آپ دوبارہ دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے اپنی آواز میں جوش اور توانائی کے ساتھ فون کا جواب دیں اگر آپ آج ڈٹے رہے تو آپ کسی بھی چیز سے گزر سکتے ہیں اپنی نعمتوں کو شمار کریں آپ کے بچوں کو صرف ایک بچ پر ملتا ہے اسے یادکار بننے کسی کے ساتھ رونا اکیلے رونے سے زیادہ شفاہ ہے یاد رکھیں کہ کسی بھی کام میں اسی فیصد کام جاوی ہے آپ کا لوگوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہوتی ہے کسی کو یہ بتانے کا موقع ضائع نہ کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو دوسری لوگ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہے ہر اس انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو چاہی ان کا کام دکنا ہی معمولی کیوں نہ ہو فون کو اہم لمحات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہ دیں شادی صرف محبت کے لئے کریں جب کوئی آپ کو گلے لگاتا ہے تو اس کو پہلے جانے دیں دوسریے کچھ mystوق موسیقی